سورہ آل امران مدینہ میں نازل ہوا اور اس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوہ ہے میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے علف لام میم اللہ ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے بہی زندہ اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے اے رسول اسی نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو آسمانی کتابیں پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے تورت و انجیل نازل کی اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب قرآن نازل کی بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لئے سکت عذاب ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب بدلہ لینے والا ہے بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں وہی تو وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے یہ رسول وہی وہ اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی اس میں کی بعض آیتیں تو محکم بہت سری ہیں وہی عمل کرنے کے لئے اصل وہ بنیاد کتاب ہے اور کچھ آیتیں متشابہ ملتی جلتی گول گول جس کے معنی میں سے پہلوں نکل سکتے ہیں بس جن لوگوں کے دلوں میں قضی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فساد برپا کریں اور اس خیال سے کہ انہیں مطلب پر دھالے لے حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے سوا جو علم سے بڑے پائے پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد دعویٰ دول نہ کر اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے اے ہمارے پروردگار بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں شبہ نہیں لوگوں کو اکتھا کرے گا تو ہم پر نظر انعیت رہے بے شک اللہ اپنے وائدے کے خلاف نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے گفر اکتیار کیا ان کو اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال ہی کچھ بچائیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی اور یہی لوگ جہنم کے اندن ہوں گے ان کی بھی قوم فیرون اور ان سے پہلے والوں کسی حالت ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹھلایا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش سزا ملے ڈالا اور اللہ سکت سزا دینے والا ہے اے رسول جن لوگوں نے کفر اکتیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہارے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ کیا برا ٹکانہ ہے بے شک تمہارے سمجھانے کے پاس تے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدرکی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گھت گئے رسول کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے مگر اللہ نے کلیل ہی کو فتح دی اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے دنیا میں لوگوں کو ان کی مربوک چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے دھیروں اور اندہ اندہ گوڑوں اور مبیشیوں اور کھیتی کے ساتھ اُلک بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹکانہ تو اللہ ہی کے یہاں ہے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کی کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں اچھا سنو جن لوگوں نے پرہزگاری اکتیار کی ان کے لئے ان کے پروردگار کے یہاں بے ہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اس کے علاوہ ان کے لئے ساف سفری بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے ہم تو بے تامل امان لائے ہیں بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزک کے عذاب سے بچا یہی لوگ ہیں سبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ کے فرمابردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں اللہ سے توبہ استغفہ کرنے والے ضرور اللہ اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبوب قابل پرستش نہیں ہے اور وہ اللہ حد و انصاف کے ساتھ کار کھانائے عالم کا سنبھالنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبوب نہیں وہی ہر چیز پر غالب اور دانہ ہے سچا دین تو اللہ کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اقلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امغ معلوم ہو جانے کے بعد کی کیا ہے اور جس شخص نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کی یقیناً اللہ اس سے بہت جلدی حساب لینے والا ہے اے رسول بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ ماں خواہ اجت کرے تو کہہ دو میں نے اللہ کے آگے اپنا سرے تسلیم خم کر دیا ہے اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے پی اور اے رسول تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کی کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں بس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹ کے راہے راست پر آگئے اور اگر مو فیرے تو اے رسول تم پر صرف پیغام اسلام پنہچہ دینا فرض ہے بس اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور نہق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں تو اے رسول تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو یہی بہت نصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخیرت دونوں میں اکارت گیا اور کوئی ان کا مددگار نہیں اے رسول کیا تم نے علمائے یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا اب ان کو کتابیں اللہ کی طرف بھلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جگڑے کا فیصلہ کر دے اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ مو فیر لیتا ہے اور یہی لوگ روگردانی مو فیر نیک کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چنگ دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں جو افترہ پردازی یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں اسی نے انہیں ان کے دین میں بھی دھوکہ دیا ہے پھر ان کی کیا گت ہوگی جب ہم ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہہ نہیں اکتھا کریں گے اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کی کسی طرح حکتفی نہیں کی جائے گی اے رسول تم تو یہ دعا مانگو کی اے اللہ تمام عالم کے مالک تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے مومنین مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اسے اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس کسی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شرط سے بچنا چاہو تو خیر اور اللہ میں بہت سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمان دراز ہائل ہو جاتا اور اللہ تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیقر اور مہربان بھی ہے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیر بھی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا اور خدا بڑا بخش نے والا مہربان ہے اے رسول کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو پھر اگر یہ لوگ اس سے سرطابی کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ کافروں کو ہرگز دوست سے آجی کی کی اے میرے پالنے والے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نص کرتی ہے تو میری طرف سے یہ نص قبول فرما تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے پھر جب وہ بیٹی جن چکی تو حیرت سے کہنے لگی اے میرے پروردگار میں کیا کر وں میں تو یہ لڑکی جن ہوں اور لڑکا لڑکی کے ایسا گیا گزرا نہیں ہوتا حالانکہ اسے کہنے کی ضرورت کیا تھی جو بے جن تھی اللہ اس کی شان و مرکہ سے خوب واقف تھا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہے تو اس کے پروردگار نے ان کی نزد مریم کو خوشی سے قبول فرمایا اور اس کی نشو و نمہ پرورش اچھی طرح کی اور ذکریہ کو ان کا کفیل بنایا جب کسی وقت ذکریہ ان کے پاس ان کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے تو مریم یہ کہہ دیتی تھی کہ خدا کے یہاں سے آیا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے یہ ماجرہ دیکھتے ہی اسی وقت ذکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور ارز کی اے میرے پالنے والے تو مجھ کو پی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے ابھی ذکریہ حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ اللہ تم کو یہ حیاء کے پیدا ہونے کی خوش خبری دیتا ہے جو جو کلمت اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا اور عورتوں کی طرف رگ بٹ نہ کرے گا اور نیک تو کار نبی ہوگا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک صاف رکھا اور سارے دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخف کیا ہے تو اے مریم اس کے دھنیواد سے میں اپنے پروردگار کی فرمابداری کروں سجدہ اور روکو کرنے والوں کے ساتھ روکو کرتی رہو اے رسول یہ خبر گب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس پہی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اے رسول تم تو ان سر پرستان مریم کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا کلم دریا میں بطور کرا کے ڈال رہے تھے دیکھیں کون مریم کا کفیر بنتا ہے اور نہ تم اس ابن مریم ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں میں بائز آبو اور اللہ کے مکرب بندوں میں ہوگا اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یقصہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکو کاروں میں سے ہوگا یہ سن کر مریم تاج جب سے کہنے لگی پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور اے مریم اللہ اس کو تمام کتابیں آسمانی اور اقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا اور وہ ان سے یوں کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہے کہ میں گندی ہوئی مٹی سے ایک پردے کی صورت بناوگا پھر اس پر کچھ ڈم کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے ارنے لگے گا اور میں چیزے تم پر حرام ہے ان میں سے باز کو اکم اللہ سے حلال کر دو اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہے بس تم اللہ سے درو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے بس اس کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے پھر جب عیسیٰ نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر پر اڑے رہنا دیکھا تو آخر کہنے لگے کون ایسا ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے یہ سن کر حواریوں نے کہا ہم اللہ کے طرف دار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور عیسیٰ سے کہا آپ گواہ رہیے کی ہم فرما بردار ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کی اے ہمارے پالنے والے جو کچھ تُو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیر بھی اکتیار کی بس تُو ہمیں اپنے رسول کے گواہوں کے دفتر میں لکھ لے اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی اور اللہ نے اس کے دفعیہ توڑ کی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے اللہ نے فرمایا اے تم سب کو میری طرف لوڑ کر آنا ہے تب اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑے کرتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دونگا بس جن لوگوں نے کفر اکتیار کیا ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ نہ ہوگا اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا عجب سواب دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اے رسول یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت اللہ کی نشانیاں اور حکمت سے بھرے ہوئے تذکرے ہیں اللہ کے نزدیک تو جیسے عیسی کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت کی ان کو مٹھی کا پتلا بنا کر کہا ہو جا بس فورا ہی وہ انسان ہو گیا اے رسول یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ جانا پھر جب تمہارے پاس قرآن آ چکا اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسی کے بارے میں حجت کریں تو کہو ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گرگرائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں اے رسول یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے اور بے شک اللہ ہی سب پر گالب اور حکمت والا ہے پھر اگر اسے بھی موہ فیریں تو کچھ پروا نہیں اللہ فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے اے رسول تم ان سے کہو کہ اہل کتاب تم ایسی تکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمین یقصہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بلائیں اور اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے اگر اسے بھی مو تو تم گواہ رہنا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں خواہ ما خواہ کیوں جگڑتے ہو کی کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے کوئی یہودی حالان کی توریت ورنجیل جن سے یہود ونسارہ کی اپتیڑا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اے لو ارے تم وہی احمق لوگ ہو کی جس کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو جگڑا کر چکے ہے پھر تب اس میں کیا خواہ ما خواہ جگڑ میں بیٹھے ہو جس کی سرے سے تمہیں کچھ خبر نہیں اور حقیقت حال تو خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکی نرے خرے حق پر تھے اور فرما بردار بندے تھے اور مشرقوں سے بھی نہ تھے ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو راہے راست سے بھٹکا دے حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو اے اہل کتاب تم کیوں حق وہ باطل دین سے پھر جائے اور تمہارے دین کی پیروری کرے اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو اے رسول تم کہہ دو کہ بس اللہ ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے یہودی باہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہ ماننا کی جیسا امدہ دین تم کو دیا گیا ہے بیسا کسی اور کو دیا جائے یا تم سے کوئی شخص اللہ کے یہاں جھگڑا کرے اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ یہ کیا غلط خیال ہے فضل بکرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس میں ہم پر کوئی الزام کی راہی نہیں اور جان بوچ کر خدا پر جھوٹ طوفان جڑتے ہیں ہاں البتہ جو شخص اپنے اہد کو پورا کرے اور پرہزگاری اکتیار کرے تو بے شک اللہ پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے بدلے تھوڑا دنیا بھی معاوضہ لے لیتے ہیں انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور اہل کتاب سے بعض ایسے ضرور ہیں کی کتاب توریت میں اپنی زبان مرور مرور کے کچھ کا کچھ پڑ جاتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا جز ہے حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے یہاں سے اترا ہے اور جان بوجھ کر اللہ پر کی وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ بن جاؤ کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب اللہ دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سزا پڑھتے رہے ہو اور وہ تم سے یہ تو کبھی نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنالو بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کرے گا اور اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاو جب اللہ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت بغیرہ دے اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب تمہارے پاس اس کی تصدیق کرے تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا تم نے میرے اہد کا بوجھ اٹھا لیا سب نے ارز کی ہم نے اقرار کیا ارشاد ہوا اچھا تو آج کے کال بگ قرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہے پھر اس کے بعد جو شخص اپنے کال سے موہ فیرے تو وہی لوگ وچلن ہیں تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین روٹتے ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردن ڈال دی ہے اور آخر سب اس کی طرف لوڑ کر جائیں گے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیح ابراہیم اور اسمائل اور یاکوب اور اولاد یاکوب پر نازل ہوئے اور موسی اور عیسی اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے انعیت ہوئی سب پر ایمان لائے ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فق نہیں کرتے اور ہم تو اسی یقتہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت دھاٹے میں رہے گا بھلا اللہ ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے حالانکہ وہ قرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر برحق ہیں اور ان کے پاس واضح بر روشن موجزے بھی آ چکے تھے اور اللہ ایسی ہٹ دھرمی کرنے والے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور دنیا جہان کے کی اصلاح کر لی تو البتہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر روز بروز اپنا کفر بڑھاتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی اور یہی لوگ پلے درجے کے کمرا ہیں بے شک جن لوگوں نے لوگوں جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہیں اللہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے اور تم کوئی سی چیز بھی خرچ کرو اللہ تو اس کو ضرور جانتا ہے توریت کے نازل ہونے کے کب یاکوب نے جو جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے اے رسول ان یہود سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ تفان جوڑے سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقینا یہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنمہ اس میں قرمت کی بہت سی واضح اور روشن نشانیہ ہیں ان میں سے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض اللہ کے لئے کھانائے کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استیتات ہے اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھے کہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اے رسول تم کہ دو کی اہل کتاب خدا کی آیتوں سے کیوں منکہ ہوئے جاتے ہو حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطیلہ ہے اے رسول تم کہ دو کی اہل کتاب دی دے دانستہ جان بچھ کر خدا کی سی دی راہ میں ناحق کی قضی دھوڑو دھوڑ ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں کر کافر بن جاؤگے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں برابر پڑی جاتی ہیں اور اس کے رسول محمد بھی تم میں موجود ہیں اور جو شخص اللہ سے وابستہ ہو وہ تو جرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا ہے ایمان والو اللہ سے درو جتنا اسے درنے کا حق ہے اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا اور تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور اپس میں ایک دوسرے کے فوٹ نہ ڈالو اور اپنے حال زار پر اللہ کے احسان کو تو یاد کرو جب تم اپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے بچا لیا تو اللہ اپنے احکام یوں واجہ کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہے راست پر آجاؤ اور تم سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اچھے کام کا حکم دے اور برے کام وں یوں لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ جن لوگوں کے مہم کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا ہائے کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اچھا تو لوگ اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مجھے چکھو اور جن کے رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا ان میں سے کچھ ہی تو ایمان دار ہیں اور اکثر بدکار مسلمانوں یہ لوگ معمولی عذیت کے سوا تمہیں ہرگز ذرا نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھی کرنی ہوگی اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی اور جہاں کہیں ہتے چڑھے ان پر روسوائی کی مار پڑی مگر اللہ کے احد یا اور لوگوں کے احد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی اور پھر ہیر فیر کے خدا کے گزب میں پڑ گئے اور ان پر محتاجی کی مار الک پڑی یہ کیوں اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو نہ قتل کرتے تھے یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے اور یہ لوگ بھی سب کے سب اقصان نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہے کہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دور پڑتے ہیں اور یہی لوگ تو نیک بندوں سے ہیں اور جو کچھ اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی بجہ سے اپنی جانوں پر ستم دھایا ہو اور پھر پالا اسے مار کے ناز کر دے اور اللہ نے ان پر جلم کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر جلم کیا اے ایماندار اپنے مومنین کے سوا گیروں کو اپنا رازدار نہ بناو کیونکہ یہ گیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے بلکہ جتنا زیادہ تکلیف میں پڑھوگے اتنا ہی یہ لوگ کچھ ہوں گے دشمنی تو ان کے مجھ سے ٹپکتی ہے اور جو بگلز بہہ ست ان کے دلوں میں بھرا ہرے دلوں میں ہیں بے شک اللہ ضرور جانتا ہے اے ایمانداروں اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور جب تم پر کوئی بھی مسئیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور پرحزگاری اکتیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ذرہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ اللہ تو ان کی کارستانیوں پر حابی ہے اور اے رسول ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے اور خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پسپائی کریں اور پھر سبل گئے کیونکہ اللہ تو ان کا سرپرست تھا اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یقینا اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشت آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے ہاں ضرور کافی ہے بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو اور رسول کی مخالفت سے بچو اور کف اپنے جوش میں تم پر چڑھ دی آئے تو تمہارا پروردگار ایسے پانچ ہزار فرشت سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان جنگ لگائے ہوئے ڈٹے ہوں گے اور اللہ نے یہ مدد صرف تمہاری خوشی کے لئے کی ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل کی دھارس ہو اور یہ تو ظاہر ہے کہ مدد جب ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے جو سپر گالب اور حکمت والا دے کیونکہ وہ ظالم تو ضرور ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس کو چاہے بکشے اور جس کو چاہے سزا کرے اور اللہ بڑا بکھشنے والا مہربان ہے اے پروردگار کے سبب بکشش اور جنت کی طرف دور پر جس کی وسط سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لئے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور کٹن وقت میں بھی اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اور گصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطاق سے درگزر کرتے ہیں اور نیکی کرنے والوں سے اللہ حذر رکھتا ہے اور لوگ اتفاق سے کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر جنگ کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کون ہیں اور جو خصوص وہ ناگہانی کر بیٹھے تو جان بوجھ کر اس پر ہٹ نہیں کرتے ایسے ہی لوگوں کی جزاؤں کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں کہ وہ میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھے چلن والوں کی بھی خوری مزدوری ہے تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں بس ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کی اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لئے تو صرف بیان واقعہ ہے مگر اور پرہزگاروں کے لئے ہدایت و نصیحت ہے اور مسلمانوں کہلی نہ کرو اور اس اتفاقی شکست اوہد سے کرو نہیں کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی گالب اور بر رہو گے اگر جنگ اوہد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کو فوق کو بھی زخم لگ چکا ہے اس پر ان کی حمد تو نہ ٹوٹی یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ فیر کیا کرتے ہیں اور یہ اتفاقی شکست اس لئے تھی تا کہ اللہ سچے ایمانداروں کو ظاہر مسلمانوں سے الگ دیکھ لے اور تمہیں سے باز کو درجائے شہادت پر فائز کرے اور اللہ حق رسول سے سرطابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور یہ ایک بھی منجور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی بجے سے نیرا کھرا الگ کر لے اور نافر مانو بھاگنے والوں کو مٹیام کر دے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کی سب کے سب بہش میں چلے ہی جاؤ گے اور کیا اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نصابت قدم رہنے والوں کو ہی پہچانا تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنہ کرتے تھے بس اب تم نے اس کو اپن آپ سے دیکھ رہے ہو پھر لڑائی سے جی کیوں چراتے ہو اور محمد سرشون تو صرف رسول ہیں اللہ نہیں ان سے پہلے بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں پھر کیا اگر محمد اپنی موت سے مر جائے یا مار ڈالے جائے تو تم اُلتے پاؤ اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے اور جو اُلتے پاؤ فرے گا بھی تو سمجھ لو ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور انکریب اللہ کا دھنیوات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا اور بغیر حکم اللہ کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا وقت موین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے اور جو شخص اپنے کیے گا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے اور نعمت ایمان کے گھنیوات کرنے والوں کو بہت اور نہ دشمن کے سامنے گھر گھرانے لگے اور ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ حُلط رکھتا ہے اور لطفہ یہ ہے کہ ان کا کول اس کے سوا کچھ نہ نے کافروں کی پیر بھی کر لی تو یاد رکھو وہ تم کو اُلتے پاؤ کفر کی طرف پیر کر لے جائیں گے پھر اُلتے تم ہی گھاٹے میں آجاؤ گے تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں بلکی اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب مدد گاروں سے بہتر ہے تم گھبراؤ نہیں ہم ان قریب تمہارا روپ کافروں کے دلوں میں جمع دیں گے اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بد کو جسے اللہ نے کسی کسی کی حکومت نہیں دی اور آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزگ ہے تمہیں دکھا دی اس کے بعد بھی تم نے مال گنیمت دیکھ کر بزدلہ پن کیا اور حکم رسول سرشون مورچے پر جمع رہنے میں جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کی مال گنیمت کی طرف سے جھک پڑے اور کچھ طالب آخرت کی رسول پر اپنی جان پیدا کر دی پھر بزدلی پن نے تمہیں ان کو فوقی کی طرف سے پیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اس سے اللہ کو تمہارا امان اخلاسی آزمانہ منظور تھا اور اس پر بھی اللہ نے تم سے درگزر کی اور خدا مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے مسلمانوں تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگ پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور باوجود دس رسول تمہارے خلوص کھڑے تم کو بلا رہے تھے مگر تم جان کے در سے کسی کو مر کے بھی نہ دیکھتے تھے بس چونکی رسول کو تم نے آزار دا کیا اللہ نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا تا کی جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مسئبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے پھر اللہ نے اس رنج کے بعد تم پر اتمنان کی حالت تاریخی کی تم میں سے ایک گروہ کا جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آگئی اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے اللہ کے ساتھ خواہ مکوہ زمانہ کرتے اب سنو کہتے ہیں کہ اس ام پتہ میں ہمارا کچھ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے گھروں میں رہتے تو جن جن کی تقدیر میں لڑ کے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آجاتے اور یہ اس واسطے کیا گیا تا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کا امتحان کر دے اور اللہ تو دلوں کے راز پوک جانتا ہے بے شک جس دن جنگ عورد میں دو جماعتیں آپس میں گھت گئیں اس دن جو لوگ مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور رحمت اس مال بدولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مار جائے اور رحمت اس مال بدولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مار جاؤ آخر کار اللہ کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو اے رسول یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا اور مغفیرت کی دعا مانگو اور سابق دستور زاہرہ ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو مگر اس پر بھی جب کسی کام کو تھان لو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو کیونکہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کو ضرور دوست رکھتا ہے مسلمان یاد رکھو اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور تمہارا گمان بلکل غلط حالا جو شخص اللہ کی کشنودی کا پابند ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے گزب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ لوگ خدا کے یہاں مختلف درجوں کے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیت پڑ پڑ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اللہ اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے مسلمانوں کیا جب تم پر جنگ اوہت میں وہ مسئیبت پڑی جس کی دونی مسئیبت تم کفہ پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آپ کہاں سے آگئی اے رسول تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے نہ رسول کی مخالف کرتے ایمان والوں کو دیکھ لے اور منافقوں کو دیکھ لے کی کون ہے اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا یہ نہ صحیح اپنے دشمن کو اٹا دو تو کہنے لگے ہائے کیا کہیں اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے یہ لوگ اس دن بن بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے اے رسول ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو ٹال دو اور جو لوگ اللہ کی ہمیں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھ نہ بلکی بہلوگ جیتے جاگتے موجود ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے بہترہ طرح کی روزی پاتے ہیں اور اللہ نے جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے ان کی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو تو ان پر نہ کسی کسی کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ خاطر ہوں گے اللہ نعمت اور اس کے فضل و کرم اور اس بات کی خوش خبری پا کر کہ اللہ مومنین کے ثواب کو برباد نہیں کرتا نحال ہو رہے ہیں جنگ اوہد میں جن لوگوں نے جنگ کھانے کے بعد اللہ اور رسول کا کہنا مانا ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہزگاری کی سب کے لئے نہیں صرف ان کے لئے بڑا ثواب ہے یہ وہ ہیں جب ان سے لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا دشمن ہے پھر یا تو ہمت کر کے گئے مگر جب لڑائی نہ ہوئی تو یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے اور انہیں کوئی گرائی چھو بھی نہیں گئی اور اللہ کی کشنودی کے پابند رہے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے یا مکبر بس شیطان تھا جو صرف اپنے دوستوں کو رسول کا ساتھ دینے سے دراتا ہے بس تم ان سے تو درو نہیں اگر سچے مومن ہو تو مجھ ہی سے درتے اور اے رسول جو لوگ کفر کی مدد میں پیش قدمی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے تم رنج نہ کرو کیونکہ یہ لوگ اللہ کو کچھ ذرا نہیں پہنچ سکتے بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخر میں ان کا حصہ نہ کرار دے اور ان کے لئے بڑا سکت عذاب ہے بے شک جن انہیں ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل وکرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بک کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لئے کچھ بہتر ہوگا بلکہ یہ ان کے حق میں بتر ہے کیونکہ جس مال کا بک کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں اللہ نے ان کی یہ بکواز سنی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو اور ان کا پیغمبر کو نہ قتل کرنا ہم ابھی سے لکھ لیتے ہیں اور آج تو جو جی میں کہیں مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا بکا مزہ چکھو یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زادہ آخرت بنا کر پہلے سے بھیجا ہے ورنہ اللہ تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یا وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے بھلا یہ تو بتاؤ بہت تیرے پیغمبر مجھ سے کب تمہارے پاس واجبہ روشن موجزات اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو دن اپنے کی ایک پورا پورا بدلہ بھر پاؤ گے بس جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا اور وہی کامیاب ہوا اور دنیا کی چند روزہ زندی دھوکے کی چٹی کے سوا کچھ نہیں مسلمانوں تمہارے مالوں اور جانوں کا تم سے ضرور امتحان لیا جائے گا اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب اللہ دی جا چکی ہے یہود بن سارہ ان سے اور مشرقین سے بہت دکھ درد کی باتیں تمہیں ضرور سننی پڑے گی اور اگر تم ان مسئیبتوں کو جیل جاؤگے اور پرہزگاری کرتے رہوگے تو بے شک یہ بڑی حمد کا کام ہے اور اے رسول ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد و پیمان لیا تھا کہ تم کتاب اللہ کو ساف بیان کر دینا اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور ان کو بس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی بس یہ کیا ہی برا سودہ ہے جو یہ لوگ خریب رہے ہیں اے رسول تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانی پر اترائے جاتے ہیں اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خاصتگار چاہتے ہیں بس تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کی ان کو عذاب سے چھٹکار ہے بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور آسمان و زمین سب اللہ ہی کا ملک ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اس میں تو شکی نہیں کی آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے فیر بدل میں اکماندوں نہیں کیا تو فیلے اب سے پاک وہ پاک زہ ہے بس ہم کو دوزک کے عذاب سے بچا ہے ہمارے پالنے والے جس کو نے دوزک میں ڈالا تو یقیناً اسے روسوا کر ڈالا اور جلن کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہے ہمارے پالنے والے جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے بس اے ہمارے پالنے والے ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرے دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے اور اے پالنے والے اپنے رسولوں کی مارف جو کچھ ہم سے وائدہ کیا ہے ہمیں دے اور ہمیں قیامت کے دن روسوا نہ کر تو وائدہ خلافی کرتا ہی نہیں تو ان کے پروردگار نے دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے مرد ہو یا عورت اس میں کچھ کسی کی خصوصیت نہیں کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو جو لوگ ہمارے لئے بطن آوارا ہوئے اور شہر بدر کیے گئے اور انہوں نے ہماری راہ میں عذیتیں اٹھائیں اور پکفر سے جنکی اور شہید ہوئے میں ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ کے یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ ایسا ہی ہے اے رسول کافروں کا شہر شہر چین کرتے پھر نہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ چند روزہ فائدہ ہیں پھر تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہزکاری اکتیار کی ان کے لئے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی دعوت ہے اور جو ساز و سامان اللہ کے یہاں ہیں وہ نیکو کاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو اللہ پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیا بھی فائدے نہیں لیتے ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے یہاں اچھا بدلہ ہے بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اے ایمانداروں دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمرے کس لو اور اللہ ہی سے ڈرو تا کہ تم اپنی دلی مراد پاؤ